اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بتانے والے ہیں صبح صبح ارتے اللہ تعالیٰ کا دو نام لے لیجیے گا اس کے بعد آپ کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں ہوگی کیوں اللہ کا 99 نام ہے ہر نام بہت ہی بابرکت اور کمال کا نام ہے لوگ لاکھوں کرونوں لوگ اس نام کی فضلت کی برکت سے اپنی کامیابی کا راستہ چونتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو نام آپ کو بتاؤں گا صبح 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 صرف ایک سو ایک کیاون دفعہ لینا ہے یقین مانی ہے آپ کے گھروں میں انشاءاللہ رزق آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نام میں برکت بہت ہی زیادہ ہے کون سا وہ دو نام ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائگون کو دبا دے تاکہ میرے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا درد کسی کو بتاتے ہیں لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا درد کسی کو بتاتے نہیں ہیں بتانے والوں میں سے کچھ ایسے بھائی بینیں جو ہمیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانیں آلو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بینوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مخاصد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کا وظیفہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے رزق کے لئے اگر آپ کے گھروں میں رزق نہیں ہے تو ناظرین بہت ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں کاروبار میں یا ترقی پانے کے لئے کہ کاروبار میں ترقی ہو یا تو کچھ ایسے لوگوں پیسے تو اچھے کماتے ہیں لیکن اس پیسے سے برکت نہیں ہوتی یا کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی جن کے پاس رزق کا کوئی جریعہ نہیں ہے محنت کرنے کے باوجود بھی نہیں تو ناظرین کرنا کیا ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد صبح صویر اٹھتے ہوئی فجر کی نماز آپ کو پڑھانا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ نماز پڑھیں وہیں پر بیٹھے رہنا ہے اور 151 دفعہ صرف اللہ کا دو نام لینا ہے شروع اور آخر میں آپ کو ایک ہزار ایک ایک مردوہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرز نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو اللہ کا دو نام لینا ہے کون سا دو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاکو یا غنیو یا رزاکو یا غنیو یا رزاکو یا غنیو ناظرین اس کو 151 دفعہ پڑھ رہا ہے پھر آخر میں 100 ایک ہزار ایک مرتبہ پھر دروش شریف پڑھ رہا ہے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے ہاتھ اسی طرح اٹھائے جس طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے نگاہیں نیچے رکھے عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں رکھے نگاہیں وہ بھی نیچے رکھے اور اللہ سے دعا مانگیں رو گر گر آ کر دعا مانگیں ریسک کے لیے یاد رکھے جب یہ وظیفہ کرنے جائے تو پہلے سے نیت میں ہو ریسک کی تو اللہ بے شمار اپنے فرشتوں کے ذریعہ ریسک آپ کے گھروں تک پہنچوائے گا ہاں ناظرین اس کا خیال رکھے کہ آزمانے کے نیت سے نہ کریں لگتار آپ ایکیس دن تک اسی طرح کریں ایکیس دن کے اندر میں انشاءاللہ تورک و تعالی اس کا کرشمہ آپ کے سامنے آ جائے گا ناظرین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سیکھی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لگئے کہ تو اعمل کریں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکوں کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ